اور کیا آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف نہیں سمجھتی کہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہی جو راجہ ریاض ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہ ہوتے ایک ون سائیڈڈ ہے ایک پتلی سی حکومت بیٹھے ہوئی ہے جس میں کہ پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے لیکن یہ ایک complicated issue ہے اور ہم یہی اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر اس طرح کا معامل نہیں چل سکتا شبلی صاحب کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جلسے اور اتجاج کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ جو حکومت ہے یہ اپنی مرضی کی جو قانون سازی ہے وہ آسانی سے نہ کر پاتی اور کیا آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف نہیں سمجھتی کہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہی جو راجہ ریاض ہیں اپوزیشن لیڈر نہ ہوتے جو سب کو پتا ہے کہ مستقبل میں نواز لی کا ٹکٹ لینے کا اعلان کر چکے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں یہ ہی ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں اتارے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے یعنی کہ کوئی ایک ایک ون سائیڈڈ ہے ایک پتلی سی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس میں کہ پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے ہمارا طرح یہی تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس حکومت کو وہ جسٹیفیکیشن دیں وہ مورل جسٹیفیکیشن وہ لیجٹیمیسی دیں چونکہ انہوں نے تو عداد میں تو ہم کم ہو گئے تھے بکاوز وہ سارے جو ووٹے ووٹے تھے سارے ادھر چلے گئے تو اس کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھتے بھی انہوں نے کانونسازی یہی کرنی تھی ہم بہت زیادہ تو شور مچا لیتے لیکن کرنا ان کا وہی ہوتا جو کہ انہوں نے وہ کیے گئے تو ہمارے باہر رہنے سے ان کے سارے جو ایکس ہیں ان کے سارے کی جو کانونسازی ہے یہ فیصلے ہیں وہ ان کے گرد بہت سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا دینا چاہتے کہ ہم اس کا حصہ بنیں کہ جی انہوں نے تعداد بھی اپنی زیادہ کر لی آٹیفیشلی اور کانونسازی بھی وہی کریں گے جو کہ انہوں نے کی ہے اور ہم بھی اس میں شامل تو کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی اس پہ وہ کی لیکن یہ ایک کامپلیکیٹڈ ایشو ہے اور ہم یہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر اس طرح کا محول نہیں چل سکتا رہنے جائے